ہر لوگ ہندے ہیں جو بیجنس مین ہیں گئے ہیں وہ انہیں دکھاوا کر دے کیونکہ ساڑھے اوپر نا ہر کسی جو اوپر کوئی ہے انہیں جو بہت امیر آدمی ہیں نا امبانی ہو گیا اڈانی ہو گیا انہیں تو اوپر کوئی نہیں ہے انہیں کس نے دکھونے ہیں کپڑے سو اس کر کے وہ دکھاوا نہیں کر دے گئے کپڑے تو عام چیز ہے گئے ہیں دکھاوا دے توڑتے دوجہ چیز آج کل جڑی ہے وہ کار ہے گئے کار دے رہیں وہ اپنا روب پاؤں دے گئے کار اسی دکھونے واسطے لینے ہیں کچھ تا اسی ورطن واسطے لینے ہیں وہ تا حصہ ہو دا دکھونے واسطے لینے ہیں دکھاوٹ لے جاتا دکھاوے دے توڑتے میرا کے دوست اسی کینیڈا تو آیا دکھاوے دے نال جلے نا بندہ چوست رہن دے اپنا کروں تیار ہو کے جان دے ہیں جو تو واپس ہونے سب سے پہلے کام کی کر دیں چاہیے سی جڑے کپڑے پائے ہونے دینا وہ بدل دیں گئے سو گینے جھدے ہیں کسے نے میں نے پوچھے بھی عورتاں گینے پانوانے لگ دیا مم türقی centr要ten میں کہ اسانڈا دھنے لگดیا وہ گینے پا کے خوش ہوجاندیا جدو خوش ہو جاندیا پر سن ہو جاندیا فیر وہ سندیا لگ دیا گینے کر کے نہیں سندیا لگ دیا پر سن ہونکر کسانڈ害 لگ دیا اوہ بھی دیکھیاں ہون گیاں تے جے کر تسی نہیں دیکھے تھا ساڑھی چینل دی پلی لیسٹ دے بیچ سیریز بنی ہوئی ہے تے ہر ایک ٹاپک بائی جسی ویڈیو لے کر رہے ہیں سو آج دوارہ پھر ڈاکٹ ساو نا تا ملانا دا موقع ملیا تے آؤ نا دا سواگت کری سا ساڑھی چینل دے سواگت کر دیں ناشکار جی اور سیتن ٹھیک ٹاک جی ہاں جی ٹھیک بلکل بزیار چڑھ دی کلا جی تے ساڑھی اپنا آج دا ٹاپک کا اوہ ہے گا سی دکھاوے والی زندگی تو کمیں بچی ہے دے کی نقصان ہون دے دیکھو دکھاوہ تو آج دا ہے نا اوہو زندگی دا ایک حصہ بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ لوڑتا نہیں ہے ترم دا جنہ چر پرباو رہا وہ دکھاوے تو مکت رہا ٹھیک ہے ترم دے دوران جڑی گل مہت پوراں سی اوہو دیکھتی دا چرہتر سی ٹھیک ہے یہ کر کوئی حکیم ہوندہ سی نا اس حکیم دے حکمت جڑی سی اس کر کے چل دی سی کہ اوہو مسجد جاندہ سی ترم دے سی کیونکہ اوہو ترم دے ویچے پکا سی ٹھیک ہے تے ہون کی ہے کہ پیسہ جڑے نا اوہو ہر چیز دا ماپ بڑ گیا ہے ٹھیک ہے تُسے پڑے لکھے ہوں کہ نہیں کتھے رہنے ہوں کی کر دے ہوں بلکل اے گلہ ایمپورٹن نہیں رہی ہے ہون اے ایک تھوڑے کل پیسہ کتنے ہے دی ہر بندہ جڑے نا اے سویلے امیر بڑن دے دوڑ دے ویچے لگیا ہویا ہے ماری گل نہیں ہے یہ امریکہ دا پرباو ہے دنیا دے ہوتے ہیں ٹھیک ہے امریکہ دے ویچے کیول ایک پشان ہے بندے دی کہ اوہو کل پیسہ کتنے ہے ٹھیک ہے سو اے اس کر کے پیسہ جڑے نا اوہ پرگٹ کے بھی ہوگا یہ بھی تھوڑے کل ہے اوہ پرگٹ ہوئے گا دکھاوے دے ویچے ٹھیک ہے دکھاوے والی سب تو پہلی چیز جڑی ہے اوہو ساڑھا پہرابہ ہندہ ہے جی ویسے تا دکھاوے دی جڑی آدھت ہے آج ہے اوہو اورتہ دے پائی ہوئی ہے جی پورشاندہ لباس جڑے نا بڑا سمپل ہے جی پورشاندہ لباس ہندہ چٹی کمیز دے کالی پینٹ اے یورپ دے ویچے جڑے افسر ہیں نا ادھیکاری ہیں اوہنا دی اے ڈریس ہے جی جڑے اورتہ دے ڈریس ہے گی ہے اوہ دے ویچے ورائٹی ہے جی ہاں فیشن جڑے نا اوہ اورتہ کر دی گیا بندہ جڑے نا اوہو مارکیٹ دے ویچے چیزیں خریدنے جاندہ جی کر میں کوٹ دا کپڑا لینا ہے تو میں کروں ہی سوچ کے جاؤں گا کہ میں نیلے رنگ دا لینا ہے جی تو میں دکاندار نو کہوں گا کہ نیلے رنگ دے فلانی کمپنی دے کوٹ دے کپڑے دکھاؤ بلکل اورتہ جڑی ہیں نا اوہو بزار دے ویچے شاپنگ واسطے جاندی ہیں شاپنگ دا مطلب ہے اوہ دیکھنے جاندی ہیں کہ بزار دے ویچے نوہ آنکھی آیا ہے تے لوکاں نے نوہ پینے آنکھی ہویا سو اس کر کے آدمی جڑے نا اوہ جدو کوئی غلق کہندہ ہے میں دو واقع ہوں گا تسی فرق جانا جانا ہوں ٹھیکا آدمی کہندہ ہے میرا اے سوٹ پانچ سال پرانا ہے ہم اوہ داثر ہے کہ پانچ سال پرانا ہوں دے باوجود بھی اے ٹھیک ہے نوہ ہے بلیہ بہے جی بلیہ بہے جی تے عورت کی کہے گی میرا اے سوٹ پانچ سال پرانا ہے ملے اوہو کہے گی کہ میں انہوں پہن پہن کے آکھ گئی ہیں آکھ کے میں اور نہیں پہننا ہے اسنو اے میں تیاک دیتا ہے ملے اتیاکڑا چون دیتا ہے ٹھیک ہے سو دوہاں دی جی ہے نا پرانا ٹھیک ہے وہ وکھری وکھری ہے گیا عورت دی پشان جی ہے اوہو اوہو اس تو پتہ لگ دا ہے کہ ایس دا کارگوالا کے ہو جائے ایس دا کارگوالا کے ہو جائے اس پریوار دی آمدن کے ہو جائی ہے سو اے نا ساریاں گلنا دا اوہو اس دے پہراوے تو دکھاوے تو پہراوے دے ہور بڑے روپ ہے گیا دکھاوہ جڑا ہے وہ سب تو سوکھا روپ ہے گا ہم سویرے جو تیار ہوندے ہیں اس ویلے سوچ دے ہیں بھی آج میں کس نو ملنا ہے آج میں کڑی میٹنگ دے وچ جانا ہے آج میں نو کس نے ملنا ہونا میں کنے بندیاں دے وچ پارٹی پارٹی تے جانا ہے گا کنے بندے ہونگے ہوتے عورت جڑی ہے وہ بھی ساریاں گلنا نو جان دی ہے انہوں گلنا نو جان چے رکھ کے تیار ہوندی ہے کہ میں نو اوٹھے دیکھن والے کتنے ہونگے میں اوٹھے کتنا چر رہنے ہیں اوٹھے کس قسم دے بندے ہونگے اوٹھے سپوز کالو اس نے گردوارے جا مندر جانا ہے اوٹھے ہور کپڑے پونے ہیں اس تری کپڑے بدل لیندی ہے تے اوٹھے پرسنیلٹی بدل جاندی ہے بلکل آدمی دا نہیں کوئی فرق پہندا آدمی سویرے جڑے کپڑے پالند ہے نا اوہ شام تک آم توڑتے ہیں اوہ ہی پائی رکھتا ہے گا کپڑے تا عام چیز ہے گیاں دکھاوے دے توڑتے ہیں دوجی چیز آج کل جڑی ہے اوہ کار ہے گیاں کار دے رہیں اوہ اپنا روب پوندے ہیں گیاں کار اسی دکھون واسطے لینے ہیں کچھ تا اسی ورطن واسطے لینے ہیں وہ تا حصہ وہ دا دکھون واسطے لینے ہیں دکھاوے دے توڑتے ہیں میرا دوست سے کینیڈا تو آیا میں اس نے پوچھے ایتھے تینوں کی تبدیلی لگی کہنے ایتھے لوگ کا کل کاراں بڑیاں وڑیاں وڑیاں ہو گئی ہیں میں کہے گلت تو خوش ہو کے کہنے ہیں جہاں گلے شک بھی دے توڑتے رہے ہیں کہنے میں اداسی نال کہہ رہے ہیں میں کہا اداسی کس گلدی ہے کہنے اسی سمجھ دے سی کہ اسی کینیڈا پہنچ گئے ہیں ایس کر کے اسی یہ وڑیاں وڑیاں کاراں جڑی ہیں ساڑے کل ہے گیاں پرانتو جہاں میں دیکھنا ہے ایتھے عام بندیاں کل ہی وڑیاں وڑیاں کاراں ہے گیاں تو میں نے کہنے دا کینیڈا جانا جڑا ہے اوہو بڑی عام جی گل بانگی ہے میرا کوئی اوہ جڑا کمانڈر سی میری جڑی سمجھ دا سی کہ میں بڑی وڑی اچیومنٹ کیتی ہے اوہ جاندی رہی سو دکھاوی دا دوجہ روپ جڑا ہے کار ہے تیجھا روپ پروپرٹی ہے پروپرٹی مکان دے رہی ہیں پرگٹ ہون دیئے گئے کئی روپ ہے گیاں اوہو دا ہے عادی کار ہے تھوڑی سنطان ہے بہت سارے روپ ہم نے جڑے دکھاوی دے ہندے ہم دکھاوی زندگی دا بہت کومن پرگٹ آبا ہے گئے دکھاوے دے نال بندہ چوست رہن دے کروں تیار ہو کے جان دے ہیں جو تو واپس ہونے سب تو پہلے کام کی کر دے ہیں جیڑے کپڑے پائے ہون دے ہیں وہ بدل دے ہیں وہ باہر دے کپڑے اتار کے کاردے کپڑے پہن دے ہیں کاردے کپڑیاں میں چیسے سوکھے محسوس کر دے ہیں سو اس طرح جیڑا ایک دکھاوے دا روپ ہے ایک کاردے اندر دا روپ ہے دو ہر بندہ دی پرسنیلٹی دے دو روپ ہیں کارتو باہر تے کاردے اندر کارتو باہر تے کاردے اندر مثال دے تور تے آسے ہی کاردے ویچے بڑی سادی جیرو ٹھیک کھا دے ہیں وہ یہاں دے ویچے اتنے پکوان بنے ہون دے ہیں وہ کاردے واسطے ہون دے ہیں وہ دکھاوے واسطے ہون دے وہ دسنا ہون دے ہیں کہ میں ہون جیڑا ہے یہ سب کچھ افورڈ کر سکتا ہوں سو اے تھوڑی پنجابیان نو دکھاوے دی بیماری بھی ہے گی ہے ماروڑی جہاں جیڑے ہور لوگ ہون دے ہیں جیڑے بیجنس مین ہے گیاں وہ انہیں دکھاوہ کر دے ٹھیکا کیونکہ ساڑے اوپر نا ہر کسی جیڑے اوپر کوئی ہے انہیں جیڑے بہت امیر آدمی ہیں نا امبانی ہو گیاں اڈانی ہو گیاں انہیں تو اوپر کوئی نہیں ہے انہیں کسی دکھاوہنیں کپڑے سو اس کر کے وہ دکھاوہ نہیں کر دے ہیں وہ دکھاوے تو مکت ہیں عام صدارن لوگ جیڑے ہیں ویسے تو میں کہوں گا جناب چیہ ہینٹا دی پاہمنا ہون دی ہے انفراریٹی کمپلیکس ہون دے ہیں وہ دکھاوہ جیادے کر دے ہیں عورتہ جیڑے ہیں کہ اپنے گینے دکھاوہن دا یدن کر دی ہیں گینے جو پہن دی ہیں نا ہو ایک نو پوچھا بھی تسی ہے گینے کیوں پہن دی ہیں گینے پاؤنڈال نا سوائے وشواس ہون دے ساڈے وچے میں محسوس کر دی ہیں کہ میں ہاں خوش ہے سو گینے جیڑے ہیں کسی نے میں نو پوچھا بھی عورتہ گینے پاؤنڈال سونیاں لگ دی ہیں میں کہہ سونیاں دانے لگ دی ہیں وہ گینے پا کے خوش ہو جانے دی ہیں جو تو خوش ہو جانے دی ہیں پر سن ہو جانے دی ہیں سونیاں لگ دی ہیں وہ گینیاں کر کے نہیں سونیاں لگ دیوں پر سن ہون کر کے سونیاں لگ دیوں جدو آپ کے سرے کار جاندے ہیں گئے ہیں وہ تھے کنے ہی پکوان بنے ہوں دے ہیں ہاں سی محسوس کر دے ہیں بھی یہ اس بندے نے میری بڑی رسپیکٹ کیتی ہے گئے ہیں میرے واسطے یہ سارا کچھ کیتا ہے سو اے دکھاوا جرا ہے ماری گل نہیں ہے پر انتو بہت آدھیک دکھاوا جرا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہونا چاہیے دے سارا کچھ ٹھیک ہے تے جے کر تھوڑے کپڑے نارمل ہن ٹھیک ہن کپڑے والے اوہ دا تک تیان جائے گا جڑے تک تسی بول دے نہیں جدو بولوں گے پھر تیان تھوڑا جڑے نا تو آدھے پرتی تیان جڑے ہے جماگ تے چلا جائے گا یہ بندہ کتنا کا لائک ہے پھر جدو وہ بول دے نا پھر جو انہیں دکھاوا کر رہے ہیں پھر اسی اسنوں ملونے ہیں بھی یا انہیں ٹھیک کیتا ہو ہے جو کیتا ہو ہے ٹھیک کیتا ہو ہے سو دکھاویں دا رول ہے دکھاوا ایک قدرتی ہندا ہندا ہے ہوں سے اپنے ناؤدینال ڈگریاں لکھ دیں ہیں اپنے ناؤدینال ہودہ لکھ دیں ہے گوت دکھاوا ہندا ہے یا گوت لکھ دانے پہچھے سارا گوت بھی دکھ دیں گے میں نے ایک لڑکی دا فون آیا کینیڈا تو ہوں اس دی اپنے ہس بینڈ نال کوئی سمسیا سی میں اس نے پوچھا بھی تیرے ہس بینڈ کی کم کر دیا اوہ براڑ سی براڑ ٹھیک ہے کہ ان دیو ٹرک چلوں دی ہے ٹھیک ہے پنجاب دے بچے کوئی براڑ ٹرک نہیں چلائے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنے آپنے انا مجبور سمجھ دیا کہ میری جڑی ذات ہے نا میری جڑی گوت ہے وہ سب تو اوپر سدھو براڑ جڑی نا اپنے آپنوں لٹھ مار سمجھ دیں اپنے آپنوں حاکم سمجھ دیں ملک ایک تیمیس ہے کہ کسی دا کھانا سی اس دے کار دے بچے جویں کہ ساڑے عام توڑتے ہندیاں ہندی اوہ شیڈول کاسٹ سی ٹھیک ہے اس نے کھانا کھانا کھا کے نا کھانا پانڈے او تھے ہی پہ رہے ہیں ٹھیک ہے اوہ نے انہوں کہا اوہ میں سرداراں دے کڑی ہیں میں تیرے جوٹھے پانڈے چکاں گے چک اپنے جوٹھے پانڈے چک تو مان جا مطلب کہنے دا یہ ہے کہ اے دکھاوہ ہے اے دکھاوہ ہے ہینکڑ جڑی ہے نا اے دکھاوے دے کارہ نہیں اسی الیکشنال لڑ دے ہیں ٹھیک ہے کوئی میوسپل کمیشنر ہے میوسپل کانسلر ہے اس تو بعد ایم ایل اے بن جاندہ چلدہ 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 پردان منتری تک بن جاندہ چلدہ چک پردان منتری بھی دکھاوہ کردہ دے گھنے دے میں انہیں کڈتے بھدل ٹھیک ہے اس کو سوڑنے لگن دی اچھا ہار سے تیسے وہ کہہ رہے تیسے کہ کنیڈان تو کڈی رہا فون آیا میں انہوں کہا میں کہ براڑ ہونے اٹھے جا کے ٹرک چلوڑ لگ پہ ہیں یہ پنجاب ہے ہی میں یہ نہیں کرتے ہیں پنجاب دے میں چلدہ اے کام کرنے پیٹ ہو ہیں دکھاوے دے بڑے روپ بھہگئے ہیں جو کہ کوئی عورت ساٹھ سال دیئے تھا اپنی عمر تیس سال دس دیئے تھا یہ بھی دکھاوے ہے دکھاوے دا مطلب ہے جو اصل نہیں ہے اوپر گٹھونا دکھاوے دکھاوے ہوں شکریہ سب میرے بھانی سو دوستو ایسی بھی ایسی اپنی دکھاوے والی جندگی تو کمیں دور رہی ہے جیسی دکھاوے کر دیں ایسی اپنی حیثیت دے مطابق اپنی جیو دے مطابق دکھاوے کرنا کچھ حد تک جروری ہے جی کر ایسی اس دکھاوے جیسی اپنی حد نو کروس کرنے کوئی بھی چیزا جدو ایک کلیمٹ ہوں دیا کسی چیز دی حد دوں دیا جیسی او چیزی نو کروس کر جانے تا او دا نقصان ہونا بہت مک اپکے دیا بھی پکی گا لے جا او دا نقصان سانو ہوئے گی ہوئے گا کچھ حد تک دکھاوے جلوری ہے ڈکٹ صاحب دی صلاحات مطابق کہ سانو او چیزی ایکٹیو کر دیا اجیسی کچھ نمہ پایا تھا کالنو ساڈے ویچ کچھ ہور نمہ کرنے لے ہوئے گا کہ یہاں سے کچھ نمہ لے کیا سو کمنٹ کر کے دست میں ویڈیو کتا نہیں لگی اگل اپیسوڈے سے جلدی لے کیا مانگیں سو شکریہ میرونی سر تا نواز